اِنَّ الْحَبْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ وَشْرُوَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانیت طولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّيَ الَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِمُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَوْهِيمَ وَعَلَىٰ لِمُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَوْهِيمَ وعلا آلی بروہیما انکا حمید مجید آج انشاءاللہ و تعالیٰ سورة الانام کی آیت نمبر چورانوے سے شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا ساتھوہ پارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر جو ترانوے تھی اس پر ہم نے پچھلی دفعہ اپنا درست مکمل کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں ان پر موت کی کیفیت کیسی تاری ہوگی اس کا ہلکا سا ذکر آیا تھا کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اس عذاب کی طرف زلت کے عذاب کی طرف کہ جو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اسی کونٹیکسٹ میں میں نے وہ حدیث بھی بیان کی تھی صحیح مسلم کی کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم اسے دوسرے انسان کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو جو بندہ حق کھل جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتا وہ متکبر ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے جب ہی تو وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا حق کے سامنے اور دوسرا کسی دوسرے مسلمان کو کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے تو اچھا لباس پہننا یا اچھا گیٹ اپ اختیار کرنا یہ تکبر نہیں ہے جب تک کہ یہ دو چیزیں بیچ میں نہ آ جائے اب وہی بات آگے چلتی ہے قیامت کے دن سے ریلیٹڈ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةِ اور بے شک تم آگے ہو ہمارے پاس بلکل اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا انسان دنیا میں بلکل اکیلہ آتا ہے یہاں تک کہ انسان کے جسم پر لباس بھی مجود نہیں ہوتا کوئی سازو سمان لے کر انسان دنیا میں نہیں آتا اور یہی حالت ہوگی قیامت والے دن صحیح بخاری کے اندر حدیث مجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے جسم کے ساتھ اٹھائے جاؤگے بلکل اس طریق پر جس طریقے پر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پینایا جائے گا اس کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کو یہ پروٹوکول ملے گا لیکن ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ برہنہ بدن اٹھائے جائیں گے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور بے شک آگے ہو تم ہمارے پاس بلکل اکیلے جس طرح کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مطبع وَتَرَقْتُمْ مَا خَبَّلْنَاكُمْ وَرَا عَوْهُورِكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے تمہیں عطا کی تھی یعنی یہ سارے معاملات دنیا میں ہی رہ جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین ذاتی ہوتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے واپس آ جانے والے کون سے ہیں ایک تو اس کا مال اور مطا اور دوسرا اس کے رشتہ دار جو اسے دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور ساتھ جانے والے کونسی چیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال وہ انسان کے ساتھ جاتے ہیں اور انسان کو ظاہر ہے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے جس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے میت کا چارپائی پر کلام کرنا اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو ہے وہ چارپائی پر کلام کرتی ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے اگر اچھی میت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبرستان کی طرف میرے مقام کی طرف اور اگر گناگار میت ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے تم وہاں پر نہ لے کر جاؤ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ زمین و اسمان میں سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر مخلوق اس میت کا کلام سن سکتی ہے انسان اور جن اس لیے کہ یہ شریعت کے مقلعہ مگرنا اگر ان کو بھی یہ بات بالکل اوریاں کر کے بتا دی جائے تو پھر امتحان کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات وہ آواز سنتی ہے اور صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے عذابِ قبر دکھاتا ہے اور سنواتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں بھی عذابِ قبر سنوا دیا جائے لیکن پھر میں نے صرف اس خدشے کے پیش نظر اس بات کو چھوڑ دیا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تمہیں عذابِ قبر سنوا دیا جائے تو بھائیو یہ بڑا نازک معاملہ ہے حالی کلمہ پڑھ کر انسان کی جان چھوٹنے والی نہیں تو اے انسان تو سب کچھ وہ چھوڑا ہے جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کیا تھا اپنے پیچھے وَمَا نَرَوَ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ اور احسان ہم ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے دھونس کے ساتھ ماذا اللہ استغفراللہ سفارش کر کے وہ چھوڑوا لیں گے آج وہ تمہارے شریک نظر نہیں آ رہے اللہ جن کو تم نے ہمارے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیا تھا یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ کنسپٹ آیا اور پھر اسی کی بگڑیوی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی آ گئی شفاق بالوجاہت کا غلط عقیدہ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ ہے شفاق بالعذن کا جس کا سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرصی میں ذکر ہے من دل لذی یشوہو اندہو اللہ بیئذ دی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا اسی کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر جب شفاق کا دروازہ کھلے گا تو صحیح مسلم حدیث ہے اس کے بعد نیک لوگ بھی اور فرشتے بھی شفاق کریں گے لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ دھونس کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور سفارش کب ہوتی ہے دنیا میں بھی اگر کسی کا کیس تھانے میں یا کچیری میں چلا جائے تو جو بندہ سفارش کے لیے جاتا ہے تو جج کو کیا کہتا ہے یہ تھانے دار کو کہ بھائی میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے بس اس پر یہ جو کیس بن گیا ہے تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کریں یہ بیسے تو بڑا اچھا آدمی ہے اس معاملے میں جو فیکٹ آف فائلز ہیں فائلز کے جو فائل کے فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے جو لائے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں اب یہ بات اللہ کو کون بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے ہر عمل سے واقف ہے یہاں تک کہ انہو علیمم بذات السدو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی سفارش کیا کرے گا اسی لئے تو اتنے جلالی انداز میں یہ بات آئی من ذلذی یشفعو اندہو اللہ بیذنی قوم ہے کس کی جرح ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے اللہ کو کوئی بتائے گا کہ یہ اللہ منو پتا ہے بندہ بڑا چنگا سی یہ بڑا اچھا آدمی ہے آپ کے فرشتوں کو کوئی لکھنے میں پرابلم ہو گئی ہے بیسے یہ بڑا اچھا آدمی تھا اللہ کو کوئی نہیں بتا سکتا اسی لئے سفارش جو ہے وہ ازن کے ساتھ ہے اور اس کو میں جو سمجھا ہوں دنیاوی طور پر کہ بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لئے اس کے عمال کے سبب اس کے امام کے سبب ہدایت کا قیامت والے دن کامیابی کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک شفاعت کا بہانہ بنائے گا جیسا کہ دنیا کے اندر بھی کسی سکول کے اندر یا کالیج کے اندر یا یونیورسٹری کے اندر جو ٹاپ پوزیشن کے لوگ ہیں جب ان کو انعام دینا ہوتا ہے تو کسی کو ممانے خصوصی کے طور پر بلائے جاتا ہے اب یہ بڑی بے وکوفی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ ممانے خصوصی انعام کسی کو دے رہے وہ دینے والا تو کالیج یونیورسٹری یا سکول ہوتا ہے وہ اس مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے دلوایا جاتا ہے ورنہ اس کا دیمے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکل اس طریقے پر قیامت والے دن انبیاء اکرام علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندے یا فرشتے جو سفارش کریں گے وہ بالعرن ہوگا وہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوگا ان کے ذریعے سے عطا فرما دے اور بیسیکلی اس میں پروٹوکول دینا ہوگا انبیاء اکرام اور خصوصاً ہمارے امام امام کائنات سید الولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو وہ پروٹوکول ہوگا بہاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں قیامت والے دن تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے ابنو علیہ السلام کے پاس جاؤ اسی طریقے سے تمام انبیئے کرام سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ پہنچیں گے تو یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا جائے گا اس حدیث شفاق بہاری اور مسلم کے اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو عسائن یب عثق رب کا مقام محمودہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو قیامت والے دن اس مقام پر فائز فرمائے گا جو مقام محمود ہوگا محمود جس کی حمد کی جائے جس کی تعریف کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن محمود ہوں گے مقام محمود پر سب لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے جیسے میں نے بتایا دنیا میں مہمان خصوصی ہوتا ہے تو قیامت کے دن کا مہمان خصوصی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے لیکن شفاعت کے معاملے میں اختیار کوئی نہیں ہے ازن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور بقیدہ لسٹ بتائے گا کہ ان ان لوگوں کی آپ نے سفارش کرنی ہے اسی لئے ہم شفاعت کی جو دعا ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما آمین اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی امپورٹنڈ ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کچھ یوں الفاظ ہیں بخاری میں بھی اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی شخص ازان سنے اور معزن کے الفاظ کو رپیٹ کرے جو جو معزن کہہ رہا ہے وہی الفاظ دہرائے یعنی ازان کا جواب دے حیح علی الصلاح حیح علی الفلاح کے جواب میں کہے لا حول ولا پوتا الا باللہ ایک عمل دوسرا عمل یعنی پہلا عمل ہو گیا ازان کا جواب دےنا دوسرا عمل دروش شریف پڑے اور پھر تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور میرے لئے مقام محمود کی وسیلہ والے مقام کی جو ہے وہ دعا کرے اللہ حمارہ بحادی دعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ فبعث مقام محمودن اللذی وعدتہ یہ الفاظ ہے صحیح بخاری میں اور سنن القبرہ البحیقی میں اگلے الفاظ بھی ہیں انکا لا تخلف المیعان وہ بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلے کی اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسیلہ جنت کا ایک مقام ہے ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا تو جو کوئی شخص عزام کے بعد میرے لئے الوسیلہ کے مقام کی دعا کرے گا انشاءاللہ قیامت والا دن میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ہے تین عمال ہیں عزام کا جواب دینا ہے اس کے بعد دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگیں تو یہ جو جھوٹے شفاہ بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے ایسے لوگ جو کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف اپنی تعظیم و تقریم کرواتے ہیں لوگوں سے اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ قیامت والا دن ہم آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ آپ ہمارے مرید ہو چکے ہیں اس قسم کے جو شفاہ ہیں ان کا ذکر اصل میں یہاں پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمْ آكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے مطالق تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے یعنی دھونس کے ساتھ شفاہت کروالیں گے وَلِعَذُبِ اللَّهُ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضُلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور ہر وہ چیزیں جن پر تمہارا تقیہ تھا وہ تمام کی تمام چیزیں اور دعوے تم سے جاتے رہے اللہ تعالیٰ اب جناب اگلی کچھ مسلسل آیات جو ہیں وہ التذکیر بِعَلَى اللَّهُ جو میں نے بتایا تھا سورة النام کے شروع میں کہ شاہ ولیاللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری انہوں نے الفوز الكبیر فی اصول تفسیر جو کتاب لکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ پانچ کٹیگریز پر مشتمل ہیں ان میں سے ایک کٹیگری ہے التذکیر بِعَلَى اللَّهُ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ڈر سناتا ہے لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے اور وہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ وہی لفظ ہے تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اس کے کون سے حسانات سے روگردانی کروگے تو یہ التذکیر بِعَلَى اللَّهُ ان کا ذکر فیزیکل فینامینا آف نیچر جو ہیں سینٹیفی فیٹس جو ہم اپنے معاشرے میں اس دنیا پر ابزرب کرتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو گٹھلی میں سے درخت کو نکالنا اور پھاڑ کر چھوٹا سا پودہ پیدا فرمانا اور وہ پھر اس حد تک بڑا ہو جائے کہ بید سے چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور کیا فرماتا ہے یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے مردہ زمین میں سے ایک زندہ پودہ نکل آتا ہے بظاہر ایک مردہ انڈہ ہوتا ہے جس میں سے ایک زندہ چوزہ نکلا اور بھائیو یہ بیج والا جو معاملہ ہے یہ بڑا حیران کن ہے دنیا کے تمام انٹیلیکچوز مل کر ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتے کہ جسے زمین میں بویا جائے اور اس میں سے درخت یا پودہ نکلا ہے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کی اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکی اب دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بے قدر بیج ہے لیکن اس کے اندر ٹینیس ڈیٹیل تک وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس سے پودہ یا درخت بننا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں مثال کے طور پر عام کی گھٹلی ہے وہ گھٹلی جو ہے وہ بھی دراصل ایک بیج ہی ہے ذرا بڑی شکل میں بڑے سائز کے اندر اس کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس کے اندر سے جو درخت نکلے گا اس کے کتنے پتے ہوگے پتوں کا رنگ کیا ہوگا اس کے تنے کی مٹائی کتنی ہوگی کتنی شاخیں لگیں گی ہر شاک کی مٹائی کیا ہوگی اس پہ کتنا فروٹ لگے گا اور اس فروٹ کی پوری ٹائمنگ اس میں فیڈ ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ پھول جو ہے وہ پھل میں بدلے گا اور یہ پھل پھر پکنا شروع ہوگا ایک درخت کو دیکھنے سے جتنی چیزوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس بیج کے اندر گھٹلی کے اندر موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کو نکالنا اور پھر اس کو ایک سپیسیفک ہائٹ تک پہنچا کر تمام کی تمام چیزیں اس میں پیدا فرمانا یہ انبلیویبل چیز زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی تو بھائیو اگر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی تو وہ شخص کتنا بیٹ باب بے وقوف ہوگا جس کا یہ نظریہ ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں جو چیزیں پوری ایفٹ پٹ کرنے کے بعد نہیں پن سکتی وہ خود بخود کیسے بن سکتی اور اس پر میری بڑی ایکسکلوسیف گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہوئیس اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں سوہ گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں یخرج الحی من المیت وہ زندہ کرتا ہے زندہ چیز کو نکالتا ہے مردہ میں سے انڈہ بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے اور واقعی مردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ توڑتے ہیں اس میں سے ایک لیس دار مادہ ملتا ہے جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو فرائی پین میں ڈالا جائے تو وہ انڈے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں جب تک وہ انڈہ ٹوٹا نہیں ہوتا اس وقت تک اگر اس کو مرگی کے نیچے رکھیں یا کسی مشین کے اندر رکھ دیں لیکن رکھنا انڈے کو ہے انڈہ نہیں کوئی بنا سکتا تو ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد تقریباً بائیس دن گزرنے کے بعد اس میں سے چوزہ نکلاتا ہے آپ اسی انڈے کو توڑ کر فرائی پین میں ڈالیں اس میں جو لیزدار مادہ ہے اور زمین و آسمان کی تمام کی تمام مخلوقات کو دعوت دیں کہ اس لیزدار مادے میں سے چوزہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے چوزے کی چونچ کوئی بنا کے بتاتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں اسی لئے بیالو جی کا یہ لا فانل ہو چکا ہے کہ زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بن سکتی زندہ چیز زندہ چیز سے ہی بنے گی جو اس کی اوریجن ہوگی انڈہ بظاہر دیکھنے میں مردہ ہے لیکن اس کے اندر ایک زندگی موجود ہے انڈے کے بغیر چوزہ نہیں بن سکتا انڈہ مرگی کے نیچے رکھیں یا مشین میں رکھیں رکھنا انڈہ ہی پڑے گا انڈہ کوئی نہیں بنا سکتے اب تو وہ بھی سائنٹیف ایفیکٹ سامنے آ گیا ہے اور سائنٹس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی یہ خبر آ گئی تھی کہ بڑے عرصے سے یہ سوال چل رہا تھا کہ مرگی پہلے پیدا ہوئی یا انڈہ تو اب انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ پہلے مرگی بنی ہے انڈہ بعد میں بنا ہے کیونکہ انڈے کے اندر جو خاصیتیں موجود ہیں وہ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو مرگی کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتی اس کے اندر جو کیلشم موجود ہے وہ بغیر مرگی کے نہیں آ سکتا تو جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اذاریات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا چاہے انسان ہو چاہے درخت ہو چاہے ہیوانات ہو یہ تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی اسلام کا بھی بیسک کونسیپٹ یہی ہے کہ مرگی اور مرگا یہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں انڈہ بعد میں آیا ہے اس جوڑے کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ ساری نسل کو چلایا ہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنِ الْحَيِّ اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے تو کتنی زندہ چیزیں ہیں جن میں سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں ہمارے جسم سے بھی کئی ایک رتوبتیں نکلتی ہیں جو کہ فیزیکل اس طرح کی زندگی نہیں رکھتی جیسا کہ تھوک ہے پشاب ہے پسینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی مردے میں سے بھی زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے بھی مردے ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُقْفَقُونَ یہ ہے تمہارا رب اللہ تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو یعنی اللہ کی خصوصیات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں ایسے عقیدے کیوں رکھتے ہیں اب مجھے یہاں پر وہ بات یاد آگئی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی توحید کی بنیاد بنایا ہے انہی چیزوں پر ضرب لگائی گئی مختلف عقائد اور نظریات کی شکل میں مثال کے طور پر شیخ عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ایک منصوب ہے ان کی طرف واللہ عالم اور اکثر تصوف کے ماننے والے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک عورت آئی اور وہ اپنا بچہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئی کچھ عرصے کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے اس عورت نے دیکھا کہ شیخ عبدالقاضر جلانی جو ہے وہ خود مرگی کھا رہے ہیں اور جو بچہ ہے وہ روکی سوکی روٹی کھا رہے ہیں تو عورت کا دل پسیج گیا اس نے کہا کہ حضرت صاحب یہ کیا آپ مرگی کھا رہے ہیں اور اس کو آپ روکی سوکی روٹی دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں تمہیں ابھی اس کا بات کا جواب دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مرگی کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ساری ہڈیاں جمع کی اور اس پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے نہیں اس پہ تو توہین ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے بھئی اس کی تو توسیق قرآن میں آئی ہے کہ وہ نبی کو موڈزا ملا تھا وہ موڈزا تو ہمارے پہ عمر کو بھی نہیں ملا قرآن پاک میں نفی ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کئی جگہ پر کہ ان کو وہ موڈزے کیوں نہیں دیئے گئے جو اگلے انبیاء کو دیئے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے لئے موڈزا یہ ہے باقی اور موڈزے وہ الگ لیکن یہ جو پرٹیکلر مردے کو زندہ کرنے کا موڈزا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اور وہ بھی کہتے تھے کم بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے سورة المائدہ میں ہم پڑھائیں سورة المران میں بھی پڑھائیں لیکن وہ کہتے ہیں شیف تو کہتا جلانی کہتے ہیں میں امت محمدیہ سے ہوں تو میرا مرتبہ تو بہت بلند ہے میرے حکم سے زندہ ہوگا تو اسی ٹیم وہ مرگا زندہ ہو کے وہاں پر چلنے لگا تو پھر انہوں نے اس بچے کی ماں کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو مرگا کھا لے گا تو اس مقام پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا وہ خود بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی نشانیاں ہیں حتیٰ کہ سورة الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن حسیوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ گھڑتے ہیں یہ سب لوگ مل کر اور ان کے ماننے والے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس چھین نہیں سکتے سورة الحج کے آخری رکو میں پڑھ لیں تو مکھی نہیں کوئی بنا سکتا حقیقت بات ہے آج یہ جو اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ یہ وہ مرگہ زندہ کر لیا اور فلان کو یہ کر لیا تو یہ چیزیں آپ پیش کریں غیر مسلموں کے سامنے دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی تو چیلنج کریں پوری دنیا کے اولیاء کو کوئی مرگی بنا کے بتائیں کہ ساری کے ساری بھائیوں جھوٹی باتیں ہیں یہ impossible مرگی بنانا بڑی دور کی بات ہے اگر کسی شخص کا پشاب بند ہو جائے نا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے سارے بزرگ مل کر اس کا پشاب نہیں جاری کر سکتے سارے ڈاکٹرز نہیں جاری کر سکتے اگر اللہ کی طرف سے ایک دبعہ بند ہو جائے تو کوئی انسان اس طرح کے معاملات جو اللہ تعالی نے خاص اپنے ساتھ کر لیے ہیں وہ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ اللہ ازم دے اور وہ صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ بھی جتنی باتیں آئیں اتنی ہم مانتے ہیں اس کے علاوہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہے تمہارا رب جو یہ تمام معاملات فرماتا ہے تو تم کہاں پر بہکے جاتے ہو فالق الاسباح وہ لکالنے والا ہے صبح کو وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَكَنُوا وَالشَّمْسَ وَالْقَبَرَ حُسْبَانَا اور وہی ہے جس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو اندازہ مقرر کرنے کے لیے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم اور یہ تمام کا تمام اندازہ جو ہے مقرر فرمایا ہوا ہے اس زبردست علم والے کا تو سورج اور چاند کو اندازے کے لیے حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اور حقیقت بات ہے ہماری نماز کی جتنی ٹائمنگز ہیں یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ سورج جب بلکل سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے اس پہ زوال پذیر ہوتا ہے تو زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے جب مثل اول اور پلس سایہ اصلی ہوتا ہے تو وہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کی مغرب میں شفق غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق جب وہ بھوٹتی ہے صبح کے وقت تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ تمام کی تمام ٹائمنگز جو ہیں یہ سورج کے ساتھ لیٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کو مقرر فرما دیا ہے اور ہمارے ابا اجداد میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کبھی یہ سورج اپنے ٹریک سے ہٹا ہو کسی طریقے سے چاند کو بھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم مہینے کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کلنڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹک رہا ہے جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے یہ تیرہ یا چودہ کی اب تاریخ ہے تیرہ چودہ پندرہ پورا چاند گول ہو جاتا ہے اس سے پہلے جب آدھا ہوتا ہے تو سات یا آٹھ تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد جب آدھا ہو جاتا ہے تو اس تقریباً اکیس تاریخ ہوتی ہے اور جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو آخری دن چل رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ستارے ہیں خصوصاً جو نارت سٹار ہے جس کو کتبی ستارہ کہا جاتا ہے نارت میں شمال میں ہوتا ہے اس کے ذریعے زمین میں انسان جہاں کہیں بھی تاریخی میں ہو سمندر میں یا خوشکی میں وہ اپنی سمت ملوم کر سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پر نارت ہے تو آپ کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ساؤتھ ہوگا اور آپ کے رائٹ پہ مشرق اور لیفٹ پہ مغلق تو یہ چاروں سمتیں جو ہیں وہ ایک نارت سٹار کے ذریعے انسان سپیسیفائی کر لیتا ہے اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی روٹیشن دی ہے کہ یہ نارت سٹار کو ایکسز بنا کر گھونتی ہے باقی تمام سٹاروں کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے لیکن جو کتبی سٹارہ ہے وہ زمین کے ریفرنس سے ایک ہی جگہ پر ہمیشہ نظر آتا ہے اور اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ جو بڑا سا ایک چمچہ دبے اکبر جس کو کہتے ہیں اسمان پر بن جاتا ہے اس کے جو اوپر والے دو سٹارے ہیں ان کی بالکل سیدھ میں نارت سٹار ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری رات میں وہ دبے اکبر جو ہے وہ نارت سٹار کے ارد گھومتا رہتا ہے لیکن نارت سٹار جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حساب مقرر کرنے کے لیے لگا دی ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ایک زبرتست علم والے کا اللہ کے علاوہ کسی کے اشام نہیں کہ وہ یہ معاملات کر سکے لہذا قصیدہ غوثیہ میں جو شیخ عبدالقادر جلانی کے اشار ملتے ہیں کتابوں میں ان کی طرف منصوب کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت تک جب تک سورج طلوع ہوگا تو مجھ سے اجازت لے گا میری مرضی سے طلوع ہوگا تو یہ تمام کی تمام باتیں قرآن پاک کے اسلوب میں فٹن نہیں بیٹھتی بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے سورة البکرہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ جو سب سے بڑی دلیل بنائی تھی جس پر نمروت خموش ہو گیا تھا وہ یہی تھا یہی بات تھی کہ میرا رب وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے اس کو نکال کر بتا تو سورج کا مشرق سے نکلنا with reference to zemien یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حساب زبردست علم والے کا وہی بات آگئی وہی ہے اللہ وہی ذات ہے جس نے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو فی ظلمات البری والبحر سمندروں اور خوشکی کے اندھیروں کے اندر ستاروں کے ذریعے تم اپنی سمت معلوم کر سکتے ہو تو وہ شروع سے نار ستار کے ذریعے لوگ سمندروں میں بھی اپنی سمت معلوم کر لیتے تھے بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں اپنے دلائل ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں تو اسلام وہ دین ہے جس نے توہمات کو چھوڑ کر خالص علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانمنٹس آئی ہیں اس میں نائند کمانڈ یہی ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس چیز سے متعلق دیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور اکل یہ تین ازا کی وعدہ سے تمہاری جواب دے ہی ہوگی ان تم تین ازا کو استعمال کر کے تم نے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کر دی اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر انتالیس کے نام سے پینتیس منٹ کی تقریبا کہ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک وحی کے علم کو ریویلڈ نالج کو اور دوسرا ایکوائیڈ نالج کو سائنس کے علم کو وہ قرآن پاک کی آیات سے میں نے ریفنس دیئے کہ اسلام ان دو علوم کے علاوہ کسی علم کو ڈیفنیٹ علم نہیں مانتا اب زلزلہ کیوں آتا ہے گندووں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پر زمین کو اٹھایا ہوا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے تو زمین ہلتی ہے تو یہ زلزلہ آ جاتا ہے اس کی تصدیق ریویلڈ نالج سے نہیں ہے وحی کے علم سے نہیں ہے اور سائنس بھی اس بات کو نہیں مانتی سائنس نے آج ترقی کر کے جیالوجی کی فیلڈ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں یہ کیوں ہلتی ہے اس پہ بھی سائنس خاموش ہے وہ کہتے ہیں یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر ہے یہ قدرت اس کے ساتھ کرتی ہے اور جب بھی وہ کسی بات پر کہہ دیں کہ قدرت کرتی ہے تو یہ بات سمجھ لیں قدرت سے مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی جس نے ان تمام چیزوں کو کٹرول کیا ہوا تو یا سائنس تصدیق کر دے کسی بات کی یا قرآن و سنت کے صحیح دلائل اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ تمام کی تمام باتیں غلط ہوں گی اسی میں میری وہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر انتالیس کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِن نَفْسِمْ وَاحِدَةً اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم سب کو ایک جان سے فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اور اس نے تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد ہونے کی امانت کی جگہ مقرر کر دی دنیا میں ایک عارضی طور پر ٹھہرنے کے لیے دنیا میں ہمیں اس نے اسباب دیئے اور پھر الٹیمیٹلی ہر شخص نے مر کے اسی زمین کے سپرد ہونا ہے زمین میں دفن ہونا ہے یا جہاں پر بھی زمین کے اندر ہی الٹیمیٹلی انسان نے جانا ہے چاہے وہ ائر کریش کے اندر ہلاک ہو جائے یہ سمندر میں ڈوپ جائے بے شک ہم نے اپنی آیات تفصیل کر کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہے تو یہ تمام فیزیکل فینامینا آف نیچر کیا بتا رہے ہیں پہلے اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ سورج کا یہ مقصد چاند کا یہ مقصد ستاروں کا یہ مقصد اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا ہے تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ تمہارا بھی ایک مقصد اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کروگے تو پھر اللہ تعالی سے قیامت والے دن رحم کی امید نہ رکھو اکل والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جس طرح یہ تمام چیزوں کا مقصد ہے انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا گیا اور اس نے وہ مقصد پورا کرنا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور وہی ہے ذات کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَئِ تو ہم نے اس سے نکالا زمین سے ہر اگنے والی شے کو فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَوْدِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّمْ مُتَرَاقِبًا پھر ہم نے نکالی اس سے سبزرنگ کی بالے اور اس سے خوشے جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑے ہوتے ہیں اور اس کی نمائدہ مثال جو ہے وہ چھلی ہے مکعی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے ذریعے زمین سے اس کو اگاتا ہے اور پھر اس پر ایک دانے سپیسیفک جو ہے وہ کوارڈینیٹس کے ساتھ لوکیٹ ہوتے ہیں ایک دفعہ چھلی سے دانے اتار لیے جائیں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر ان دانوں کو اس طریقے پر دوبارہ جوڑ نہیں سکتی اور اب یہ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ بغیر کسی کی یہ انوارمنٹ کے یہ چھلی خود بخود بن رہی ہے یہ امپاسیبل ہے اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے پانی کے ذریعے تمام چیزیں نکالتا ہے وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَا اور ہم ہی نکالتے ہیں خجور سے اس کے گھابے کو جس کے گچھیں نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں یہ کبھی خجور کے درست کو آپ دیکھیں کس طرح تیہ اس کے اوپر خجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنی بلندی پر جا کر وہ خجوریں اگر توڑ کر اس کے دانے لگ کر دیے جائیں تو دوبارہ اس طرح کا گچھانی انسان بنا سکتا اور ایک بے قدر بیچ جو ہم نے اکثر خجور کھاتے ہوئے پھینک دیتے ہیں اس میں سے وہ پورا درخت نکلتا ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت خود بخود بن گیا تو اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں اگر یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود ہوئی نہیں سکتا اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر کے اوپر غور کر لے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک انسان پہنچ جاتا ہے دوسرا اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھرا سکتا یہ اتنے مشکل مشکل کام ہے کہ یہ کسی انسان کے بس سے ہی باہر ہے ان میں سے کوئی چیز کرنا اور ہم نے ہی پیدا کیے ہیں باغات انگور اور زیتون کے اور ادار کے بعض شکل و ذائقہ میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ لگ ہیں واقعی شکل اور ذائقہ میں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ لگ بھی ہیں اب سیب اور انار شکل میں دیکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آ رہا ہے تھوڑا ہی فرق ہے ذائقہ میں بھی دونوں میٹھے ہیں لیکن انار کی مٹھاس بلکل اور ہے اور سیب کی مٹھاس بلکل اور ہے انظرو الہ ثمری ان درختوں کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو اذا اثمر و ینعی جبکہ وہ پھل دار ہو جائے اور جب پکنے لگے اس وقت تم ان کے فروٹس کو دیکھو یہ بات ہمیں صرف سائنٹیفک فیلڈز کے لوڈ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ڈسکس ہوئی ہے کہ عام لگتا ہے سب اثر انکہ ہوتا ہے پھر اچانک کوئی ایسی کمانڈ ڈیویلپ ہوتی ہے کہ وہ ییلو ہونا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے بلکل ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب درختوں پر پھر لگتے ہیں ان کو دیکھو اور خصوصا جب یہ پکنے لگے اس پر غور کرو یہ آخر کہاں سے یہ کمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ وہ سبز رنگ کے عام جو ہیں وہ ییلو کلر میں بدلنا شروع ہو گیا ان کا اندر ذائقہ بھی بدلنا شروع ہو گیا چیز وہی ہے باہر سے کسی نے ٹیکہ نہیں آ کر لگایا یہ انسان پاغل ہو جاتا ہے اس بات کو سوچیں اصل میں ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ میرا جملہ یاد رکھئے گا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام موجزات ہیں لیکن ہم ان موجزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ کرنا یہ چھوٹا موجزہ ہے اور انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہی کھڑا ہو گیا انڈے کی تو شکل ہی کچھ اور اور اس کو ہم توڑ کر بھی دیکھتے ہیں اس میں تو چوزہ اندر بھی کوئی نہیں موجود ہوتا اس لیزدار مادے کو لے کر کوئی چوزے کی چونچ بنانا چاہے اس کے پر بنانا چاہے ان پروں کی پھر خاص ایروفائل سٹرکچر ہے پھر چوزے کے اندر اس کا اپنا دل گردہ پورا نظام ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی پانی پینے کا اس کو طریقہ بھی پتا ہے پھر وہ یوں پر چونچ کر کے اپنے پانی کو نیچے بھی کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سامنے آپ اگر ایسی خوراک ڈالتے ہیں جو اس کی خوراک نہیں وہ نہیں کھائے گا باجرہ ڈالیں گے تو کھانا شروع کر دے گا انسان کا بچہ تو بہت بعد میں جا کے کھانے پینے قابل ہوتا ہے لیکن جبلی ہدایت اس کو بھی مل جاتی ہے کہ وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے چوزے کو اگر یہ سمجھانا چاہیں کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا تو کیا خیال ہے سمجھا سکتے ہیں تو کلاس اس کے لئے رینج کی جا سکتی ہے یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی یہ سکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے دودھ پینا ہے اگر ہم خود سکھانا چاہیں چار پانچ سال کا بھی ہو کر بچہ بڑی تھوڑی سی چیزیں سیکھتا ہے یہ تمام چیزیں جو جبلی طور پر انسان کو ودیت کر دی گئی ہیں جانمنوں کو ودیت کر دی گئی ہیں یہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت عطا فرما دی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے اس کے اندر خیر موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا ان کے بکنے پر غور کرو کس طریقے سے رنگ بدلتا ہے اور یقین کریں اب یہ گرمییں شروع ہو گئی ہیں میں تربوز کو جب کٹتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں یقین کریں ہم تربوز کھا کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں کبھی تربوز کو کٹتے وقت انسان صرف اس کے پر غور کرے کہ اس کے اندر یہ جتنے بیج موجود ہے یہ ہر بیج ہزاروں تربوزوں کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اس بیج میں سے ایک تربوز بنے گا پھر اس تربوز کے اندر کتنے سیگڑوں بیج ہوں گے پھر ہر اس میں سے جو بیج نکلے گا اس میں سے پھر کتنے تربوز یہ ایک فکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جائے گا اور کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالی نے اس پر غلاف چڑھا دیا ہے ڈارک ریم کلر کا اور اندر سے بالکل ریٹ اور اس کے اندر بیج لگے ہوئے جگہ جگہ پر اور وہ سخت ہے اور گودہ بڑا نرم ہے اس کا رنگ بھی کچھ اور ہے اور یہ ایک بیج میں سے بنائے اور اتنا سا بیج ہے چھوٹا سا اس کو آپ زمین میں بہتے ہیں اور اتنا بڑا تربوز بن جاتا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر جو کھال چڑھائی ہے کیسی کھال ہے کہ اگر اس کا گودہ نکال کے آپ باہر رکھ دیں چند گھنٹوں میں اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی اور جب تک آپ تربوز کو کٹتے نہیں ہیں پانچ چھے دن بھی پڑھا رہے تربوز خراب نہیں ہوتا ایسی کھال اس کے اوپر چڑھا دی ہے کہ اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پریزرو کر دی ہے جیسے ہی آپ اس کا اوپر سے غلاف اتارتے ہیں تو وہ پھر پریزرو نہیں آسکتا ہوں تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہی ہے قرآن پاک میں ایک ہزار کے قریب آیات جو ہیں انہی فیزیکل فینامینا آف نیچر اور سینٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں انہ فی ذالکم لآیات اللقومی یؤمنون بے شک ان تمام چیزوں میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو واقعی یقین کامل حاصل کرنا چاہے جو خود ان تمام نشانیوں کو ابزرب کرے اور حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کرے اس کے لئے تو بہت نشانی ہے اور یہ بچپن ہی سے اولاد میں انسان کو کنسپٹ بٹھا دینا چاہیے انسان بڑا ہو جاتا ہے ایون بڑا ہو جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ برساق میں بارش کے بعد گھاس خود بخود ہی نکل رہی ہے یہ درفتوں پہ عام خود بخود لگ رہے ہیں ہاں جی گھٹلی بوئی تھی عام نکلایا یہ نہیں سوچتے یہ گھٹلی جب بوئی تھی مٹی کے اندر اس میں سے یہ درفت کیسے نکلا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عام کی گھٹلی بوئی اس میں تربوز نکلایا اور یہ عام کی گھٹلی کیا کسی کے بنانے سے بنی ہے کسی انسان نے اس کو تخلیق کیا ہے تو انسان ان تمام مرزات کا دراصل عادی ہو چکا ہے ورنہ کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے اللہ اب تقاضہ آ رہا ہے ان تمام چیزوں کا وَجَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ کا شریک جنوں کو حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں اور ان لوگوں نے گھر لیے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جہالت کی وجہ سے علم کے بغیر سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَ عَمَّا يُصِفُونَ اور اس کی ہستی بہت بلم ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اولاد رکھنے کی حاجت نہیں ہے اب جس کو یہ تمام کے تمام کونسپٹ کلیر ہو جائیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا بڑے سے بڑا انسان بھی کیا قدرت رکھ سکتا ہے انسان تو بھائیو اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کوئی سوچ آن کرے اور اس کا میدہ کھانے کو حضم کرنا شروع کر دے اور گردے خون کو اور پشاپ کو الگ کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوتا ہے ہم بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور یہ تمام معاملات ہمارے جسم میں خود بخود چلتے رہتے ہیں اور خود بخود ہمارے اختیار کے بغیر چلنا اس کے اندر کتنی بڑی عبرت موجود ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کے کرنے سے ہو رہی ہیں اور وہ ہستی جب چاہے ان چیزوں کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے ہمارے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں پچیس دفعہ اور ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیڈ میں پانچ ہزار روپے ہے اس وقت تقریبت پانچ ہزار کو پچیس دفعہ دیں سوہ لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے ہماری اجازت کے بغیر بغیر تکلیف کے بغیر آواز کے بغیر کہیں مشین پر چڑے ہوئے سکون کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے جب کرنے سے ہو رہا ہے تو پھر اس ہستی کے ساتھ کسی کو کسی بھی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں بدیع السماوات والارض اور وہی عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی اور اسی سے وہ لفظ بدعک بھی دکھلا ہے کہ جس چیز کا اورجن دین میں موجود نہ ہو تو ہم اس کے لئے بدعک کا لفظ استعمال کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے چیزوں کا اور بدیع السماوات والارض بھی عدم محض سے وجود بخشنے والا کئی چیزوں کی تخلیق تو ہم بھی کر لیتے ہیں درخت کی لکڑی کو کاٹ کر اس سے میز یا کرسی بنانا یہ تخلیق ہے یہ انسان بھی کرتا ہے لیکن درخت بنانا یہ عدم محض سے وجود بخشنا زمین و آسمان کا کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا اس کا مٹیریل بنانا اس کو کہتے ہیں عدم محض سے وجود کوئی چیز اگزست نہیں کرتی تھی اس کو بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ کوئی اور نہیں کرسکتی اسی کو انگلیش میں کہتے ہیں کرییشن ایکس نگیلو عدم محض سے وجود بخشنا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے وَلَمْ تَكُلَّهُ سَاحِبَهُ اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَئِ اور پیدا فرمایا ہے اسی نے ہر شے کو وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے بنا کے چیزیں چھوڑ نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے ٹیمیس ڈیٹیل تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ خصوصیات ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نہیں ہے کوئی مابود مگر وہی خالق کل شئی ہر شئی کا پیدا فرمانے والا فَعْبُدُو پس اسی کی عبادت کرو یہ ہے کنگلوجن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے عبادت بھی اللہ کی قدمی ہے مانتے تو سارے کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ڈالر پہ بھی لکھا ہوا ہے in God we trust اللہ کو تو سب مانتے ہیں ہندو بھی مانتے ہیں کرسچنز بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں جیوز بھی مانتے ہیں بودھسٹ بھی مانتے ہیں تمام کا ایون آج کے جو مارن سائنٹسٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے سوپر نیچرل ایتھارٹی سوپر نیچرل ایجنسی ہے لیکن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے عبادت خالص اللہ کی قدمی ہے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نماز روزہ حج زکاة نظر قربانی سب کچھ و ایہ کا نستعین اور عبادت کی آلہ ترین شکل یعنی دعا وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے نہیں ہیں خالص اللہ فاعبدو پس اسی کی عبادت کرو وہو علا کل شیع وکیل اور وہ ہر چیز پر نگے بان ہے تمام کی تمام چیزوں کو اس نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان پر نگے بانی فرمانے والا ہے لا تدرکہ الابصار نظریں اس کا گھراؤ نہیں کر سکتی وہ ہوا یدرک الابصار اور وہ تمام نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں وہ ہوا اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین اور پوری طرح سے باخبر ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے متعلق ایک اہم ترین آیت ہے سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سو تین کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اسی آیت کی وجہ سے ہمارے اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ آیا اور پھر وہ اپنی ایکسٹریم تک پہنچا کہ قیامت والے دن بھی کوئی شخص اللہ تعالی کو دیکھ نہیں سکے گا اور اس پہ بنیاد انہوں نے اس آیت کو بنایا ہے کہ نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی فرمارا ہے کوئی نظر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ نے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو جزوی طور پر ان کی بات بلکل صحیح ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں اس بات پر تو متفق ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ کو ڈریکٹ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اسی آیت کے کونٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے پھر انہوں نے یہی آیت صورت اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو تین تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالی کا احاطہ کوئی نگاہ نہیں کر سکتی اور ہر شئے نے اس کا احاطہ کیے اللہ تعالی نے ہر شئے کا احاطہ کیا ہوا ہے اس آیت کو عمائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل بنایا کہ اللہ تعالی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن صحیح مسلم میں کتاب الیمان میں ایک حدیث ہے دو ترک امام مسلم اس کے لے کر آئے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دو دفعہ دیکھا دل سے دیکھا اب دل سے دیکھنا ان آنکھوں سے دیکھنا اس میں بہت فرق ہے دل سے دیکھنا تو واقعی ثابت ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفسیر چپٹر میں سورہ ساتھ کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے علم الغعیب والی گفتگو ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر چھے کے نام سے حیل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کی ہے کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے امام ترمزی نے بھی اسے صحیح کہا اور امام ترمزی نے صاحب لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث ہی ہے بڑی لمبی حدیث ہے اس کے شروع کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رب کو دیکھنا اس دنیا میں خواب میں ثابت ہے اور ظاہر خواب میں انسان ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوتا دل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا تو یہ تمام کی تمام باتیں اپٹیملی ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہے ہاں ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ اس پہاڑ کی طرف متوجہ ہو اور اگر تم نے یہ پہاڑ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو پھر تم یہ سوچ رہے نہ کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا البتہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے احادیث کی روشنی میں اور دو آیات کی روشنی میں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اس کو ہم اس کے فیض کو بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے وہ دو آیات کون سی ہیں جن کو اہل سنت نے دلیل بنایا احادیث تو ہیں بخاری اور مسلم میں لیکن ظاہر ہے کہ احادیث کا مرتبہ تو قرآن کے بعد ہی ہے پہلے بنیادی دلیل قرآن میں مجود ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان کی جڑ اس کتاب میں ضرور مجود ہے کوئی ایسا عقیدہ جس کی جڑ اس کتاب میں مجود نہ ہو وہ ایبسلوٹلی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے قرآن جو ہے عقیدوں میں پرفیکٹ کتاب قرآن کی تفسیر ضرور حدیث ہے لیکن بنیادی عقائد قرآن میں آ چکے ہیں اب یہ بلیو والے قرآن پاک میں پیج نمبر 594 نکال لیجئے پہلے نکال لیجئے پیج نمبر 582 سورہ القیامہ آیت نمبر بائیس اور تیس اسی صفحے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ قیامت کا ذکر چل رہا ہے کہ قیامت والے دن کچھ شہریں ایسے ہوں گے جو بڑے خوش و خرم ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر بڑی روشنی چھائی ہوئی ہوگی الا ربیہ ناظرہ اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ تو ڈریکٹ دلیل تھی کہ قیامت والے دن مومنین بندے جو ہیں وہ خوش و خرم چہروں کے ساتھ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب ایک انڈریکٹ دلیل جو سورة المتففین میں ہے پیج نمبر پانسو چورانوے پائرہ نمبر تیس کے اندر آیت نمبر ہے پندرہ یہاں پر اب سیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے بارے میں کل لا انہم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون ہرگز نہیں بلکہ بے شک اس دن وہ لوگ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے محجوب ہوں گے یعنی جو کافر ہیں اللہ کے گناہ گار بندے ہیں وہ قیامت والے دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پردے میں ہوں گے بلکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے دوسرا مطلب تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب آ جائے گا بلکہ وہ بندے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ انڈریکٹی دلیل ہے اور اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی کئی ایک احادیث اس پر شاہد ہیں کہ قیامت والے دن جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں پھر اسی پر انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو گئی پہلی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اور اس کے کئی ترک امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف ظاہر طور پر دیکھو گے اور دوسری روایت میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودمی کے رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کو دیکھنے میں تم کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مازلہ شکل اس طرح کی ہوگی یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے چاند کو چودمی رات کے چاند کو انسان بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتا ہے اور کوئی تنگی اپنی آنکھوں میں محسوس نہیں کرتا سورج کو دیکھتے ہوئے تو کرتا ہے لیکن چاند کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتا بالکل اس طریقے سے قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے اور اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع افتاب اور غروب افتاب سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو پھر ان کی ادائیگی ضرور کرو یعنی اپنے رب کی زیارت کے لیے اپنے رب کے دیدار کے لیے ظاہر ہے کہ خالی کلمہ پڑھ کے دودھ پینے والا مجنو تو نہیں چلے گا پھر تم نمازوں کا احتمام کرو طلوع افتاب اور غروب افتاب سے پہلے کی طلوع افتاب سے پہلے اوکی ترین نماز مشکل ترین نماز حضور زنگرمیوں میں یعنی پجر کی نماز اور غروب افتاب سے پہلے یعنی اثر کی نماز اور یہ تو صلاة الوسطہ بھی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا طلوع افتاب سے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کی دلیل کے طور پر آیت بھی پیش فرمائی تو اس سے آپ ہی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا بات کرنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کو کوٹ فرمایا کرتے تھے ایک تو یہ حدیث ہوگی اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤ وہ عرض کریں گے کیا تمہیں ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دئیے کیا تمہیں ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا اور تمہیں ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا یعنی اتنے بڑے بڑے انام تمہیں اللہ ہمیں دیئے ہیں اب کون سی ایسی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجاب اٹھا لیا جائے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمال کیے ہیں اچھا ثواب ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے حضور عجر ہے اور وہ اس سے بڑھ کر عجر کیا ہے سب سے بڑھ کر عجر اللہ تعالیٰ کا قیامت میں دیدار اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے دیدار سے محجوب نہ فرمائے ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر دوسروں تک بچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے وما علینا اللہ البلاغ المبین